آپ تو خود سناتن دھرم سے آتے ہیں ساتھ میں آپ ڈاکٹر بھی ہیں اب یہ دونوں چیزیں جو آپ کا نظریہ بناتی ہیں اور یہ گھٹنا سامنے ہیں ستھے کیا ہے دیکھیں ستھے سمادھی کا جو لوگ جو انٹرپٹیٹ کر رہے ہیں اس کا میننگ الگ الگ ہے ایک سمادھی ہے کہ مرتفی کے بعد جو بیکٹی بلین ہو جاتا ہے اس کو سمادھی بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں دوسرا سمادھی ہوتا ہے جس میں سپرچولٹی کی بات کرتے ہیں مائنڈفولنس کی بات کرتے ہیں جس میں سم آدھی مطلب ایک ہونا بدھی کا سم مینز ایک ہونا اور دھی مینز بدھی جہاں پہ بدھی کو اکاگرچیت کر کے بالکل اپنے آپ کے اندر کر لیتے ہیں اکاگر کر لیتے ہیں سمہیت کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور وہاں پہ انلائٹنمنٹ ہوتا ہے بہاری دنیا سے بلکل آپ الگ ہو جاتے ہیں اس طرح جو آپ کو انلائٹنمنٹ جوائے فیل ہوتا ہے ہےپینیس فیل ہوتی ہے اس کو سمادھی کہتے ہیں وہ اس کا جو بینیفیٹ ہے لیکن جب آپ اس سمادھی میں استھیتی میں ہوتے ہیں تو آپ کے پلس چل رہی ہوتی ہے سانس چل رہی ہوتی ہے بلکل پلس بھی چل رہی ہوتی ہے سمادھی کی سانس بھی چل رہی ہوتی ہے اب ان میں سے سمادھی میں کون ہے آشتوش مہاراج کی پلس نہیں چل رہی ہے اور آشتوش آمبری جی کے بارے میں یہ ہے کہ جیون کی پرمان ان میں مل رہے ہیں ابھی سمادھی میں ہونے کے بعد بھی تو اگر جیون کے پرمان مل رہا ہے اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں ایسی سٹیڈی ہوئی ہیں کیونکہ ECG کر کے even easy کر کے easy اور important ہوتا ہے جو لوگ deep سمادھی ہے deep meditation میں جاتے ہیں تو ان کا جو easy کی activities ہوتے ہیں خاص کل کے جو parental law of brain کا جہاں پہ thought process generate ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتی even brain کی blood supply ہی کم ہو جاتی بکواز وہ deep جا رہے ہیں اس میں body کا metabolic rate ہے بہت کم ہو جاتا ہے وہ deep سمادھی ہے ابھی ابھی جو ڈاک ساب کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہاں پر یہ ECG کی machine بھی ڈاک ساب یہی پرمانیت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ECG کی machine اور ابھی کچھ دیر میں میں چاہوں گا منیو جی آپ volunteer کر دیجئے گا ذرا ہم دیکھیں گے کہ جیون والے پرمان اور آپ سمادھی والی اس چیتی میں جانے کی کوشش کیجئے گا اس میں جیون والے پرمان آتے ہیں کیا ہی آتے ہیں آپ بلکہ آپ ایک کام کریں آپ medical apparent پہن لیں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ ذرا کیا جیون والے پرمان ملتے ہیں کی نہیں ملتے ہیں آپ پرپاہرم کیجئے گے اس کو لیکن تب تک میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ جائیں اور ادھر آپ چینج کر کے آ جائیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سمادھی میں ہے ایک طرف اس کی پلس نہیں چل رہی ہے دوسری طرف دعویٰ ہے کہ وہ سمادھی میں ہے اور اس کی پلس چل رہی ہے اس میں سے کون سمادھی میں ہے اور کون نہیں ہے دیکھئے اگر پلس نہیں چل رہی ہے اگر برین کی ایکٹیوٹیز نہیں ہے بلکل تو جیبن نہیں ہے اس کا مطلب جیبن کا کوئی پرمان ہونا چاہیے وہ پرمان کون کون سو چکتے ہیں کہ ہمارے جو انگ ہیں جو بائٹر لنگ وہ کام کر رہے ہوں گے اس میں سب سے امپورٹن جو بائٹر لنگ ہوتے ہیں ایک ہارٹ ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم ہوتا دوسرا برین ہوتا ہے تو اگر ریسپیریٹری فیلیر بھی ہو گیا اور ہارٹ فیلیر بھی ہوگا تب بھی ہمارا برین کی ایکٹیوٹیز نہیں ہے تو ڈاک صاحب وہ والی اسٹھیتی جس میں آپ کسی کو کومہ میں جانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ویجیٹیبل سٹیٹ میں چلا گیا کومہ میں چلا گیا اس سمیں کیا کام کر رہا ہوتا ہے اور کیا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس سمیں صرف آپ کا برین کام کر رہا ہوتا ہے اور ہارٹ کی جو مائنڈ بہت ہلکی آ رہی ہوتی ہیں بہت جیسے ہارٹ کی ایکٹیوٹی ختم جاتی ہیں اس سمیں اس کو ہم لوگ مرت خوصیت کر دیتے ہیں ایک بات میں آپ سے سمجھنے کے لیے آؤں گا یہ جو آپ نے کہا ڈاک صاحب EEG جس سے آپ دماغ کی جتیویدھیوں کو میجر کرتے ہیں اور ECG مطلب دماغ اور حردہ سے آپ کو وہ ویجیتی ترنگیں مل رہی ہیں کیا جس کو ایکپیپمنٹ مابتہ ہے اور اگر وہ مل رہی ہیں تو آپ سمادھی میں کہے جائیں گے کہ نہیں کہے جائیں گے سوال یہ کیوں ہے کیونکہ آشتوش مہاراج اس ستھیتی میں ہیں جہاں EEG اور ECG اس سمیں کوئی انڈکیشنز نہیں ہیں لیکن آشتوش آمبری جی اس ستھیتی میں ہیں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیون کے یہ والے پرمان مشین میجر کر رہی ہے تو آپ سمادھی میں کون ہے اور کون نہیں ہے اور دوسرا دعویٰ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آشتوش مہاراج کو سمادھی سے جگائیں گے میرے پاس میڈیا انوائٹ آیا ہوا ہے جس کو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں بہت کلیر کٹ یہ لکھا ہوا ہے سمست میڈیا بندو پترکار مہودہ نمسکار سادر افغت کرانا ہے کہ پرم پوجینیے پرم بندنیے ہماری گروہ ماہ آشتوش آمبری جی آج پربھات امرید بھیلا چار بچ کر تین تیس منٹ پر نیرکلپ سمادھیست ہو گئی اب یہ نیرکلپ سمادھیست کیا ہے یہ آپ بتائیے گا وکرمہ دیتی جی اور ساتھ ہی آشتوش مہاراج جی کو سمادھی سے اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ سمادھی لی ہے مہا پرشوں کا جب جب دھرہ پر افترن ہوا ہے ان کا کوئی نہ کوئی وشے شد دیش رہا ہے تو اب یہاں صاف کہا جا رہا ہے کہ آشتوش جی جاگیں گے سمادھی سے کیونکہ ماں نے سمادھی لی ہے اب اس کو وہاں لیپا پوتی کیوں ہو رہی ہے بات چیت میں ذرا یہ بھی سمجھئے گا منیش لیکن اس سے پہلے بندی شریف کے جیواند کی بات کر رہے تھے شریف کو چلانے کے لیے سب سے پہلی آوشکتہ ہوتی پران وائیو اگر وائیو نہیں ہے تو اگر نہیں سانس لے رہا ہے ریسپریشن نہیں چل رہا ہے اوکسیجن نہیں ہے تو زیادہ کتنی در رکھ سکتا ہے آدمی زیادہ تین منٹ تین منٹ کے بعد پہلی پورا ہو جائے گا اس پرگردی کی سمجھ جیتنے بھی ہیں وہ سب پورے ہو جائیں گے سب پورے ہو جائیں گے میں اس کی آگے تو بولوں سب میں نے آپ کی سمادھی کی بات کر رہے تھے سمادھی کے اندر جو ستھیتی بانی گئی ہے جڑ اور چیتن جو نرکلپ اور نرکلپ سمادھی کی بات کی گئی جڑ اور چیتن کے اندر اس کو ویبکت برادر کیٹر بھی باتا گیا ہے تو ویکلپ سمادھی مطلب آپ واپس آئیں گے سنیں تو سنیں تو میں بتانے کے موشک کر رہا ہوں میں آپ کو سنیں نرکلپ سمادھی کیا ہے اگر میں بات کروں کہ اس سمادھ جیووں کو آفشکتہ ہے وائیو کی وائیو کے بینہ شریع چلے گا نہیں مینڈک اور ٹوڈوائز جو ایکزامپل ہے جو یوگ کے اندر لیے جاتا ہے وہ جمین کے اندر دس دس پوٹ بیس بیس پوٹ نیچے دبے رہتے ہیں نہ وہاں ہوا ہے نہ وہاں آکسیزن ہے نہ وہاں کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے نہیں ہے پانی کے لیے نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ ہائیبرنیشن پروسسس سائنس کہتی ہے ہائیبرنیشن پروسسس میں چلے گئے اس کے بعد بھی وہ جیویت رہتے ہو سو سال بعد دو سو سال بعد جب خود کے باہر نکالا جاتا ہے ان کو تو وہ کچھ دیر بعد وائیو مندل کے سمپر میں آتا ہی پونر جیویت ہو جاتے ہیں پونر جیویت ہو جاتے ہیں نہیں نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرنیشن کے دوران ان کی بابس نہیں چل رہی ہو تھی نہیں چل رہی ہوتی پر موسیقا 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 موسیقا